بریک کے بعد خوش آمدید اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ الْآیَةِ یقین رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہاں تو مزے اڑا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں اور جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے اور کتنی بستیاں ہیں جو طاقت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ مضبوط تھیں جس نے اے پیغمبر تمہیں نکالا ہے مکہ مکرمہ کے کافروں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے نکلنے پر جو مجبور کیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی اس کارروائی سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ لوگ طاقتور ہونے کی بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ طاقتور قوموں کو ہلاک کر چکا ہے ان کی تو ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے آخر کار غلبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہوگا چنانچہ یہ بات ارشاد فرما کر کہ کتنی بستیاں ہیں جو طاقت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ مضبوط تھیں جس نے اے پیغمبر تمہیں نکالا ہے آگے اللہ نے فرمایا ان سب کو ہم نے حلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا اب بتاؤ کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن راستے پر ہوں کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جن کی بدکاری ہی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوں متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہرے ہیں جو خراب ہونے والا نہیں ایسے دودھ کی نہرے ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا ایسی شراب کی نہرے ہیں جو پینے والوں کے لیے سرابہ لذت ہوگی اور ایسے شہد کی نہرے ہیں جو نتھرا ہوا ہوگا اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا چنانچہ وہ ان کی آنٹوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور اے پیغمبر ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو تمہاری باتیں کانوں سے تو سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو جنہیں علم عطا ہوا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا یہ منافقین کا ذکر ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ وہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں لیکن باہر نکل کر دوسروں سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا بات فرمائی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے مجلس میں بیٹھ کر توجہ سے آپ کی بات نہیں سنی اور شاید آپ اس میں ایک دوسرے کو یہ جتانا بھی مقصود ہو کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو معاد اللہ قابل توجہ نہیں سمجھتے اس پر اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہیں اور جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں اور ترقی دی ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا ہے اب کیا یہ کافر لوگ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکا یک ان پر آن پڑے اگر ایسا ہے تو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں پھر جب وہ آ ہی جائے گی تو اس وقت ان کے لیے نصیحت ماننے کا موقع کہاں سے آئے گا لہذا اے پیغمبر یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اپنے قصور پر بھی بخشش کی دعا مانگتے رہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم تھے آپ سے گناہ کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا تھا لیکن آپ کی کسی راہے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ آپ کے مقام بلند کے مناسب نہیں تھی مثلا جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ کا فیصلہ جس کا ذکر سورہ انفال آیت نمبر 22 اور 23 میں گزرا ہے نیز بشری تقاضے سے کبھی کبھی آپ سے نماز کی رکاتوں وغیرہ میں بھول بھی ہوئی اسی قسم کی باتوں کو یہاں قصور سے تعبیر فرمایا گیا ہے اور در حقیقت اس میں آپ کی امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جو گناہ نہیں ہیں استغفار فرماتے ہیں تو امت کے لوگوں کو اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ پر اور زیادہ احتمام کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ رشاد فرما کر کہ یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اپنے قصور پر بھی بخشش کی دعا مانگتے رہو آگے اللہ نے فرمایا اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش کی بھی اور اللہ تم سب کی نقل و حرکت اور تمہاری قیام گاہ کو خوب جانتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا اچھا ہو کہ کوئی نئی صورت نازل ہو جائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو قرآن کریم سے عشق تھا اس لیے انہیں ہمیشہ یہ اشتیاق رہتا تھا کہ کوئی نئی صورت نازل ہو خاص طور پر جو حضرات جہاد کے مشتاب تھے انہیں یہ انتظار تھا کہ کسی نئی صورت کے ذریعے انہیں جہاد کی اجازت ملے منافق لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی کبھی اس خواہش کا اظہار کر دیتے ہوں گے لیکن جب جہاد کی آیتیں آئیں تو ان کے سارے اشتیاقی قلعی کھل گئی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زبانی شوق ظاہر کرنے کا کیا فائدہ جب وقت آئے اس وقت اگر اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھائیں تو ان کے حق میں بہتر ہو چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرما کر کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا اچھا ہو کہ کوئی نئی صورت نازل ہو جائے آگے اللہ نے فرمایا پھر جب کوئی جچی طولی صورت نازل ہو جائے اور اس میں لڑائی کا ذکر ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف اس طرح نظریں اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی تاری ہو بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کی یہ فرما برداری کا اظہار اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن جب جہاد کا حکم پکا ہو جائے اس وقت اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے نکلیں تو ان کے حق میں اچھا ہو پھر اگر تم نے جہاد سے موہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور اپنے خونی رشتے کاٹ ڈالو جہاد کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے دنیا میں انصاف قائم ہو اور غیر اسلامی حکومتوں کے ذریعے جو ظلم اور فساد پھیلا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جہاد سے موہ موڑ لوگے تو دنیا میں فساد پھیلے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکام سے روح گردانی کے نتیجے میں ظلم اور ناانصافی کا دور دورہ ہوگا جس کی ایک شکل یہ ہے کہ رشتہ داریوں کے حقوق پاعمال ہوں چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر کہ اگر تم نے جہاد سے موہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور اپنے خونی رشتے کاٹ ڈالو آگے اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے چنانچہ انہیں بہرہ بنا دیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حق بات سے پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہیں باوجود ایک ہدایت ان کے سامنے خوب واضح ہو چکی تھی انہیں شیطان نے اپنی پٹی پڑھائی ہے اور انہیں دور دراز کی امیدیں دلائی ہیں یہ سب اس لیے ہوا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں ان منافقوں نے ان سے یہ کہا ہے کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے پھر اس وقت ان کا کیا حال بنے گا جب پرشتے ان کی روح اس طرح قبض کریں گے کہ ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر مارتے جاتے ہوں گے یہ سب اس لیے کہ یہ اس طریقے پر چلے جس نے اللہ کو ناراض کیا اور اس کی رضا مندی حاصل کرنے کو خود انہوں نے ناپسند کیا اس لیے اللہ نے ان کے عامال اکارت کر دیئے جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چھپے ہوئے کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا اور مسلمانوں اگر ہم چاہیں تو تمہیں یہ لوگ اس طرح دکھا دیں کہ تم ان کی علامت سے انہیں پہچان جاؤ اور اب بھی تم انہیں بات کرنے کے ڈھب سے ضرور پہچان ہی جاؤ گے اور اللہ تم سب کے عامال کو خوب جانتا ہے اور ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ہیں جو مجاہد اور ثابت قدم رہنے والے ہیں اور تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پرتال کر لیں یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اور پیغمبر سے دشمنی ٹھانی ہے باوجود ہے کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو کر آ گئی تھی وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان قریب اللہ ان کا سارا کیا دھرہ غارت کر دے گا اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ جو سازشیں اللہ تعالی کے دین کے خلاف کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو ملیہ میٹ کر دے گا اور وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جو سورت کی پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ان کے جو کوئی اچھے کام ہیں آخرت میں ان پر کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طاعت کرو اور رسول کی طاعت کرو اور اپنے عامال کو برباد نہ کرو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے ہیں اللہ کبھی ان کو نہیں بخشے گا لہذا اے مسلمانوں تم کمزور پڑھ کر صلح کی دعوت نہ دو مطلب یہ ہے کہ بزدری کی وجہ سے دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو ورنہ قرآن کریم نے خود سورہ انفال آیت نمبر اکسٹھ میں فرمایا ہے کہ اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ یعنی جب یہ صلح کسی بزدری کی وجہ سے نہ ہو بلکہ مسلحت کا تقاضہ ہو تو صلح جائز ہے آگے اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا تم ہی سر بلند رہو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے عامال کو ہرگز برباد نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے تم جو کوشش بھی جہاد وغیرہ کے ذریعے کرو گے اسے اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دے گا اور تمہیں سر بلندی حاصل ہوگی اور یہ بھی کہ تم جو کوئی نیک کام کرو گے جس میں جہاد بھی داخل ہے چاہے دنیا میں فتح کی صورت میں اس کا نتیجہ نہ نکلے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پورا پورا سواب عطا فرمائے گا اور اس سواب میں صرف اس وجہ سے کوئی کمی نہیں ہوگی کہ تمہاری جد و جہد بظاہر کامیاب نہیں ہوئی اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے عجر تمہیں دے گا اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور تم سے سب کچھ سمیٹ لے تو تم بخل سے کام لوگے اور وہ تمہارے دل کی ناراضیوں کو ظاہر کر دے گا اطاعت کا اصل تقاضہ تو یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیں کہ اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو تو تم اس پر بھی خوشی سے راضی رہو لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اس حکم کو برداشت نہیں کر سکو گے اور اس سے تمہارے دلوں میں ناپسندیدگی پیدا ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیتے البتہ تمہارے مال کا کچھ حصہ وہ خود تمہارے فائدے کے لیے جہاد میں خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے اپنے فائدے کے لیے نہیں چنانچہ اس سے تمہیں بخل نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دیکھو تم ایسے ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بولایا جاتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں اور جو شخص بھی بخل کرتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے اس لئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق خرچ کرنے سے بخل کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں کو پہنچے گا اول تو اس لئے کہ اس کے نتیجے میں جہاد نہ ہو سکے گا اور دشمن غالب آ جائے گا یا مثلا زکاة نہ دینے کی صورت میں فقر و فاقہ عام رہے گا اور دوسرے اس لئے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا وبال بھگتنا پڑے گا اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اللہ بے نیاز ہے اور تم ہو جو محتاج ہو اور اگر تم موہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے محترم ناظرین یہاں سورہ محمد کا ترجمہ تشریحات کے ساتھ مکمل ہوا اس کے بعد سورة الفتح کا ترجمہ تشریحات کے ساتھ پیش خدمت ہے البتہ ترجمہ و تشریح سے پہلے تعارف سورة الفتح یہ سورت سلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی جس کا واقعہ مختصرا یہ ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرمائیں آپ نے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں اپنے صحابہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں چنانچہ آپ چودہ سو صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ قریش کے مشرقین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکے اس خبر کے ملے پر آپ نے اپنی پیش قدمی روک دی اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور ہدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا یہ جگہ آج کل شمیسی کہلاتی ہے وہاں سے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا الچی بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے سرداروں کو بتائیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں وہ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے پر امن طور پر واپس چلے جائیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کے کچھ ہی بات یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں قتل کر دیا ہے اس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کر کہ ان سے یہ بیعت لی یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ احد لیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے قربانی پیش کریں گے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزا کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے تیار ہیں جواب میں مکہ مکرمہ سے کئی ایلچی آئے اور آخر کار ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں محمد ابن سحاق رحم اللہ کی روایت کے مطابق یہ تیہ ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش آئندہ دس سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے اسی معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے صحابہ اکرام اس موقع پر کافروں کے طرز عمل سے بہت غم و غصے کی حالت میں تھے اور کافروں نے صلح کی یہ شرط رکھی تھی کہ اس وقت مسلمان واپس مدینہ منورہ چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں تمام صحابہ احرام باندھ کر آئے تھے اور کافروں کی زد کی وجہ سے احرام کھولنا ان کو بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا اس کے علاوہ کافروں نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے مکہ مکرمہ واپس بھیجے اور اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش کے ذمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس مدینہ منورہ بھیجیں یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دے تھی اور اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے کے بجائے ان کافروں سے ابھی ایک فیصلہ کن مارکہ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اسی صلح کے نتیجے میں آخر کار قریش کا اختدار ختم ہو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آہد رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط منظور فرمالی صحابہ کرام اس وقت جہاد کے جوش سے سرشار تھے اور موت پر گیت کر چکے تھے لیکن آہد رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور صلح پر راضی ہو کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے اور اگلے سال عمرہ کیا اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک صاحب جن کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے اور آہد رسول اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے ایک درمیانی جگہ پڑاؤ ڈال کر قریش کے خلاف چھاپا مار جنگ شروع کر دی کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے پابند نہیں تھے اس چھاپا مار جنگ سے قریش اتنے پریشان ہوئے کہ خود انہوں نے آہد رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اب ہم وہ شرط واپس لیتے ہیں جس کی روح سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ضروری قرار دیا گیا تھا قریش نے کہا کہ اب جو کوئی مسلمان ہو کر آئے تو آپ اسے مدینہ منورہ ہی میں رکھیں اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بھی اپنے پاس بلالیں چنانچہ آپ نے انہیں مدینہ منورہ بلالیا دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ قریش کے کافروں نے دو سال کے اندر اندر ہدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ یا تو وہ اس کی تلافی کریں یا معاہدہ ختم کریں قریش نے اس وقت غرور میں آ کر کوئی بات نہ مانی جس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیج دیا کہ اب ہمارا آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا اس کے بعد آپ نے حجرت کے آٹھمے سال دس ہزار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی اس وقت تک قریش کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خون رزی کے بغیر مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے اور قریش کے لوگوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کے مختلف واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے اور صحابہ اکرام کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے اس واقعے کے ہر مرحلے پر بڑی بہادری سر فروشی اور اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کیا دوسری طرح منافقین کی بدعامالیوں اور ان کے برے انجام کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے صورت الفتح مدری صورت ہے اور اس میں انتیس آیتیں اور چار رکو ہیں اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر دی ہے صحیح روایات کے مطابق یہ آیت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی جس کا واقعہ صورت کے تعارف میں ابھی گزر چکا ہے اگرچہ بظاہر صلح کی شرائط ایسی نظر نہیں آ رہی تھی جنہیں کھلی ہوئی فتح کہا جائے لیکن اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ جن حالات میں یہ صلح ہوئی ہے ان میں یہ ایک بڑی اور کھلی ہوئی فتح کا پیش خیمہ ہے اور آخر کار اسی کے نتیجے میں مکہ مکرمہ فتح ہوگا چنانچہ اللہ نے یہ ارشاد فرما کر کہ ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر دی ہے آگے فرمایا تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتہیوں کو معاف کر دے جیسے کہ پیچھے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر انیس کی تشریح میں یہ عرض کیا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم تھے اور آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تھا لیکن کوئی معمولی قسم کی بھول چوک ہو جاتی تو آپ اس کو بھی اپنا قصور سمجھتے تھے یہاں اسی قسم کے قصور مراد ہیں چنانچہ اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمانے کا ذکر فرما کر یہ فرما کر تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتہیوں کو معاف کر دے آگے اللہ نے فرمایا اور تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے اور تمہیں سیدھے راستے پر لے چلے یعنی اب تک دین کی تبلیغ اور اس پر مکمل طور سے عمل کرنے میں کافروں کی طرف سے بڑی بڑی رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں اب اس فتح کے بعد سیدھا راستہ صاف ہو جائے گا اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور تاکہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت اتار دی جیسا کہ سورت کے تعارف میں ابھی عرض کیا گیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کفار کے خلاب بہت غم و غصہ اور جوش کی حالت میں تھے اور انہیں صلح کی شرائط ماننا بھی بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا لیکن چونکہ اللہ تعالی کو اس وقت یہی منظور تھا اس لیے اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں سکینت اور اتمنان پیدا کر دیا جس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر جھکا دیا چنانچہ اللہ نے یہ رشاد فرما کر کہ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت اتار دی آگے فرمایا تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک تاکہ وہ مؤمن مردوں اور عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جہاں وہ ہمیشہ بسے رہیں گے اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی زبردست کامیابی ہے اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں برائی کا پھیر انہی پر پڑا ہوا ہے یعنی وہ اپنے خیال میں مسلمانوں کے خلاف برے برے منصوبے بناتے ہیں لیکن برائی کے پھیر میں وہ خود پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ایک طرف ان کے منصوبے ناکام ہوں گے اور دوسری طرف انہیں اللہ تعالیٰ کے قہر کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان منافقوں اور مشرقوں کا ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا اور اللہ ان سے ناراض ہے اس نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک اے پیغمبر ہم نے تمہیں گواہی دینے والا خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو اے پیغمبر جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں یہ اسی بیعت رزوان کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہونے کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی جس کا واقعہ صورت کے تعارف میں ابھی گزر چکا ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر کہ اے پیغمبر جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں آگے اللہ نے فرمایا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے اس کے بعد جو کوئی اہت توڑے گا اس کے اہت توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا اور جو کوئی اس اہت کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ اس کو زبردست ثواب عطا کرے گا محترم ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں